اسلام علیکم دیوان اسگر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں گزارش کرتا چلو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی نئی ہر انفرمیٹی ویڈیو آپ کو محصول ہوتی رہے آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہائی رائز بیلڈنگ ہائی رائز بیلڈنگ کے اگر میں بات کر چلوں یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کراچی سے سٹارٹ ہوا آن ورڈز پھر یہ آگے شہر ٹو شہر آگے جو بڑے شہر ان میں چلتا رہا اب یہ ٹرینڈ جو ہے وہ شہر لاہور کے اندر آ چکا ہے اس ٹرینڈ کے آنے کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ شہر لاہور میں بڑھتی ہوئی عبادی جگہ کا کنجسٹیڈ ہونا حکومت پاکستان کا لوگوں کو کم جگہ دینا سوسائٹیز کے لیے سوسائٹیز دن با دن کرتی جا رہی ہیں لیکن پھر بھی حکومت کی کوشش ہے کہ کم سے کم سوسائٹی کرتی جائے تاکہ گرین لینڈ کو زیادہ سے زیادہ بچایا جا سکے کیونکہ ہماری سرزمین پنجاب ہے جس کو ہم لوگوں نے بچانا تھا تاکہ زرخیزی یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہائی رائز بیلڈنگ کا کنسٹیپ جو ہے وہ شہر لاہور کے اندر کافی ٹائم سے آ چکا ہے پچھلے تاکہ ہمیں دو تین سالوں سے ہائی رائز بیلڈنگ یہاں پہ بننا سٹارٹ ہو چکے اور اچھی خاصی ایک آپ کو اچھا ایک پروفٹ دے رہی ہیں اور اچھا آپ کو ایک پروفٹ دے کے سیل آؤٹ بھی ہو رہی ہیں ڈیلی بیسیس پر بھی رینٹ آؤٹ ہو رہی ہیں تو ویکلی بیسیس پر بھی رینٹ آؤٹ ہو رہی ہیں ہائی رائز بیلڈنگ کا میں آپ کو بتاتا چلو میں آپ کو اپارٹمنٹ کا بتا رہا ہوں وہ لوگ ادھر پورا پورا ایک گھر لے کے نہیں رہ سکتے وہ لوگ زیادہ ریکومنٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ون بیڈ اپارٹمنٹ مل جائے اگر ان کے پاس زیادہ گنجائش ہوگی ہے تو وہ بائے کر لیں گے اگر گنجائش نہیں ہوگی تو وہ منتھلی اس کے رنٹ دے کے اس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جو اپارٹمنٹ ہے اس کو ہم کسی طریقے سے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اپارٹمنٹ کے اگر میں بات کرتا ہے چلوں لہور کے اندر ایک اچھی لوکیشن پہ اگر آپ کے پاس ایک ون بیڈ اپارٹمنٹ ہے تو اگر آپ اس کو رینٹ آؤٹ کریں ڈیلی بیسز کے اوپر تو وہ پانچ سے دس ہزار روپے کے اندر رینٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور اگر منتھلی بیسز کے بات کریں تو پچاس سے پچپن ہزار روپے کے اندر اگر آپ اس کو فرنش کر کے رینٹ آؤٹ کرتے تو وہ رینٹ آؤٹ ہو جاتا ہے آج جو ہماری ہائٹ ہے وہ کنگس ٹاؤن جس کا پروجیکٹ جو ہے جس کے ڈیویلپرز ہیں الکبیر ڈیویلپرز جس کے آنر سی او ہیں چودی اورنز ییف صاحب ان کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا جو کسی تاروخ پر مہتاج نہیں ہے انہوں نے سب سے پہلے اپنا فیز ون ڈیلیور کیا ٹائم سے پہلے بیکن ہاؤس نرشن یونیورسٹی کے پاس اس کے بعد فیز ٹو انہوں نے ڈیلیور کیا درمیان میں سیکٹر بی کی اور باقی ساری ڈیلز آ رہی ہیں اس کے بعد آگے یہ مریم ٹاؤن ڈیلیور کرنے کے بعد اب یہ لوگ الکبیر آٹشڑ کے نام سے کالا شاہ کاکو پر پروجیکٹ بن رہے ہیں اس ٹیم جس ہائٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے کرسٹل ہائٹ جس کا جو اس کی ارث بریکنگ وہ اکتیس اگست کو گئی تھی ارث بریکنگ کے فوراں وہاں پر فاؤنڈیشن بچ چکی ہے اتنی کوئی ایسی بیلڈنگ یہ جس نے ابھی فوراں ارث بریکنگ کے اور فوراں سے انہوں نے اپنا جو سٹارٹ کر دیا ہو فاؤنڈیشن وغیرہ اس کی ہاں پر ساری بچ چکی ہے وہاں پر جا کے بے شگ سائٹ ویزر بھی کر سکتے بھی میری سکرین پر آپ تصویریں بھی دیکھ رہا ہوں گے کہ کتنی تیجے سے وہاں پر کام ہو رہا ہے بیلڈنگ اگر میں بات کرتا چلوں جی یہ کرسٹل ہائٹ کے نام سے کنگس ٹاؤن کے مین کمرشل کے اوپر یہ بیلڈنگ آ رہی ہے نیر ٹو مزی نیر ٹو پارک نیر ٹو سکول یہ بیلڈنگ ہوگی جس کے اندر ون بیڈ اور ٹو بیڈ کے اپارٹمنٹ ہوں گے اگر میں اس کی پیمنٹ پلان کی بات کرتا چلوں کرسٹل ہائٹ کا جو پیمنٹ پلان ہے اس کے اندر جو گرانڈ فلور پر جو شاپ ہوگی ایک سو چھو چھوٹر ون سیونٹی فور سکیر فیٹ کی شاپ ہوگی جس کی ٹوٹل پیموٹ ہوگی ففٹی ٹو لیک ٹونٹی تھاؤزن روپیز اور اس کی منتلی جو انسٹالمنٹ اگر میں اس کی انسٹالمنٹ کی بات کروں جو منتلی آپ نے ٹونٹی نائن تھاؤزن اس کو پر منت آپ نے اس کی انسٹالمنٹ دینی ہے جو کہ آپ کی انسٹالمنٹ اس کے بعد اگر میں فرس فلور پر بات کرتا چلوں ایک سو اسی سکیر فیٹ کی شاپ ہوگی گرانڈ فلور پر شاپ ہوں گے اس کے اوپر سارے ان کے اپارٹمنٹ ہوں گے اگر ون ایٹی سکیر فیٹ شاپ کی میں بات کرتا چلوں تو وہ تقریباً آپ کو ملے گی ٹھرٹی سکس لائک کی اور اس کے بعد اگر ہم ون بیڈ اپارٹمنٹ کے اوپر آتے جو کہ تین سو اٹھتی سکیر فیٹ ٹوٹل ایریا یعنی کہ تین سو اٹھتی سکیر فیٹ کا ہوگا وہ آپ کو ملے گا تیتیس لاک اسی ہزار روپے میں نیا ہے تھی سستہ اپارٹمنٹ یعنی کہ رائیونڈ روڈ کی اگر ہم بات کرتے چلیں سب سے پہلے اڈا پلوٹ سے اگر آپ رائیونڈ کی طرف جائیں درمیان میں جو آپ کو امنٹیز جو چیزیں ہیں وہ سہولیات بتانے لگاوں کہ سارا مین کمرشل ساری مین مارکیٹس وہاں پہ موجود ہیں سپیریئر یونیورسٹی یعنی کہ سٹوڈنٹ کے لیے ایک بہت اچھا بینیفٹ ہوگا اگر آپ وہاں پہ اپارٹمنٹ لے کے رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ وہاں سے فوراں آپ سے اپارٹمنٹ بائی بھی کریں گے اور اگر آپ اس کو رینٹ آؤٹ ڈیلی بیسیز پہ یا ملتلی بیسیز پہ دینا چاہیں گے تو آپ سے وہ رینٹ پہ بھی لیں گے سپیریئر یونیورسٹی کراس کرتے ساتھ چنار باگ چنار باگ کو کراس کریں گے تو آگے بیریہ آرچرڈ آئے گا بیریہ آرچرڈ کے چار فیزز اور بیریہ آرچرڈ میں ایسی بیلڈنگ کوئی نہیں ہے جو اتنے سستی اپارٹمنٹ آپ کو دے رہی ہے بلکل بیریہ فیز پور کے اندر آئی ریس بیلڈنگز آ رہی ہیں بڈ اتنی سستی کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد آگے آتا ہے کنگ سٹون جس کے اندر یہ مین کمرشل کے اوپر جو ہے وہ کرس ہائٹس آ رہیں گے ون بیڈ کے بعد اگر اس کے اندر تھوڑا سم ایک اور دیکھیں ون بیڈ اپارٹمنٹ 364 سکیر فیٹس کا ہے جس کی پیمت 36 لاکھ چالیس ہزار روپے اور اگر ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کی بات کریں جو کہ 600 سکیر فیٹ ٹوٹل ایریا کا ہوگا یہ ساٹھ لاکھ روپے کا بن رہا ہے جس کی منتلی انسٹالمنٹ 33000 روپے سکرین پر آپ کو بروشیر جو ہے اس کا جو ہے وہ شو ہو رہا ہے پیمنٹ پلین شو ہو رہا ہے آپ اس کی ساری انسٹالمنٹ وغیرہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں پوزیشن پر آپ نے کتنا پی کرنے نیائی تھی ایک اچھا پروڈیکٹ ہے اس کے اندر انویسمنٹ کریں اور ایک اچھا پروفٹ گین کریں نیچے سکیر پر دیئے گئے نمبر پر آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں قسم قسم کی کوئی کیوری کنگس ٹاؤن کے حوالے سے ایک القبیر کے کسی بھی پروڈیکٹ کے حوالے سے آپ اسے پوچھ سکتے ہیں دیوان اسکر کو اجازت دیں اللہ حافظ